اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کنسٹریکشنز کے کام سے جڑی کچھ بہت مزیدار مشینیں جو کے واقعے میں ہی آپ کا کافی نولیج بڑھائیں گی تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی امپورٹنٹ معلومات نس نہ کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر 1 بائیو کلین انوائرمنٹل دوستو اکثر بارش کے وقت سڑک پر بہتا پانی جب سیور میں جاتا ہے تو اپنے سال سڑک پر موجود کچھرا بھی ساتھ لے جاتا ہے تو اس پروبلم کی سولیوشن کے لئے آج کے دور میں کچھ اس طرح کے ٹول کو استعمال میں لائے جا رہا ہے جہاں پانی جانے والی جگہ پر اس طرح جالی نمار ٹول کو رکھ دیا جاتا ہے جہاں پانی کے ساتھ آ کر بہنے والا کڑا تو بے شک ساتھ آتا ہے لیکن نالے میں لگی اس جالی دار چھلنی میں سے صرف پانی گزرتا ہے اور کورا کرکٹ اس جالی میں پھنس جاتا ہے اور جب بارش رکھتی ہے تو ایک ویکیوم کلینر کی ملتے اس میں سے سارا کورا کرکٹ نکال لیا جاتا ہے نمبر 2 دوستو سڑکوں کے کناروں پر جب بھی کسی ٹیلی فون کی تار یا پھر گیس لائن کو بچھانا ہوتا ہے تو اس کام میں کافی وقت اور محنہ درکار ہوتی ہے پہلے تو ایک مزدور کھدائی کر کے مٹی کو باہر نکالتا ہے تو پھر کام ہو جانے کے بعد اسی مٹی کو واپس گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اس سارے کے سارے کام کو یہ مشین اکیلے ہی کر لیتی ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سڑک پر صرف تار کی موٹائی جتنا ہی گڑھا کھودنے کے بعد یہ مشین خود ہی مٹی کو واپس ڈال رہی ہے یہی نہیں بلکہ مشین میں لگے ایک گول پہیا کی مدل سے ڈھیلی مٹی کو دھبا دھبا کر ٹھوز بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلی جیسی ہو جائے نمبر 3 پولیمن کلائمبر بلکل سادہ سا دکھنے والا یہ ٹول ورکس کے لیے کتنا بہترین ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جب بھی کنسٹرکشن سائٹ پر کاریگروں کو لوہے کے اینگلز پر اوپر چھڑنا ہوتا ہے تو یہ اس پیروں میں پہنے جانے والے ٹول کا استعمال کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ کاریگروں کو ایک بیلٹ کو بھی لگانا ہوتا ہے کیوں اگر کسی وجہ سے کاریگر کا پیر یہاں سے پھسل جائے تو یہ بیلٹ لوہے کی اینگل کے ساتھ لگی ہونے کی وجہ سے کاریگروں کو اونچی جگہ سے گھرنے سے بچانے میں مدد کرتی ہے نمبر 4 جیس ٹول دوستو جب بھی سڑک کے کنارے سٹریٹ لائٹس کے کھمبے لگائے جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہوا یا بارش کے آ جانے پر اکثر گھر جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے انہیں لگانے والی جگہ پر اندر سے کافی چوڑا کر کے کھوڑا جاتا ہے جس کے لیے اس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس مشین کے آگے کچھ اس طرح کا ٹول لگایا جاتا ہے یہ اس گڑھے کے اندر جا کر اندر سے کھل کر مٹی کو کٹھا کر کے باہر نکال دیتا ہے جس کے واسے گڑھے کے اوپر والا حصہ تو نار مر ہی رہتا ہے لیکن اس کے اندر والا حصہ کھل کر چوڑا ہو جاتا ہے دوستو اس کمال کے ٹول کی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہے اکثر جب بھی بڑی بڑی بیلڈنگز بنائی جاتی ہیں تو ان پر پینٹ کرنے کے لیے انسانوں کو رسی سے باندھ کر پینٹ کروایا جاتا ہے تو اس کی جگہ اس مشین کا استعمال کرتے ہوئے اونچی اونچی بیلڈنگز پر پینٹ کرنا بہت آسان ہوتا جا رہا ہے اس ریبورڈ کو دیوار پر لگاتے ہی یہ دیوار پر بلکل ایک چھپکلی کی طرح چھپک جاتا ہے دوستو یہاں پر دیوار پر لگائی جانے والی ٹائلز کی ایک بڑی شیٹ کو تیار کیا جا رہا ہے جس کے لیے سب سے پہلے ایک خاص مشین کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹائلز کے ٹکڑوں کو سانچوں میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد جب اسے کھولا جاتا ہے تو فائبر ان چھوٹی ٹائلز کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے اور یہ ایک بڑی ٹائل کی شیٹ کی شکل لے لیتی ہے جس کے بعد کاریگاری سے بنا پلاسٹر والی دیوار کے اوپر ڈرل مشین کی ملسل لگاتے جاتے ہیں ٹائلز کو اپنی جگہ پر لگا دینے کے بعد ڈرل کی گئی جگہ اوپر انسولیشن لگا کر اس جگہ کو بھر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دیوار کافی خوبصورت نظر آتی ہے نمبر سیون بیٹن میکسن دوستو یہاں یہ شخص ایک خوبصورت ٹائل بنا رہا ہے جس کے لئے یہ شخص ایک سانچے کو اس مشین میں رکھ دیتا ہے اور پھر اس سانچے کے الگ الگ حصوں میں لیکویڈ میٹریل کو ڈالا جاتا ہے جس سے یہ بلکل بھی پھیلتا نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ پر رہتا ہے اس کے بعد کاریگر اس پر سے سانچے کو ہٹا کر اس پر سوکا سیمٹ کا چھڑکاؤ کر دیتا ہے اور آخر میں ایک اور سوکے سیمٹ کو اس پر ڈال کر اس ٹائل کے سانچے کو بھر دیا جاتا ہے اور پھر اس سانچے کو مشین کے اندر ڈال کر اس مشین کے اوپر والے حصے کی مل سے اس کو دبا دیا جاتا ہے سانچے کو دبانے کا کام ہو جانے کے بعد کاریگر اس سانچے میں سے ٹائل کو باہر نکال لیتا ہے اور اس کے بعد اس پر سے جیسے ہی پلاسٹر کی لیئر کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے ایک خوبصورا ٹائل نکال آتی ہے بہت سے ملکوں میں لوگ اپنے گھروں کی چھوٹی موٹی مرمت خود ہی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے سیمٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اس کی جگہ اس لیکوڈ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ لیکوڈ بھی بلکل سیمٹ کی طرح ہی کام کرتا ہے اکھڑے کونکریٹ کو ساف کرنے کے بعد اس لیکوڈ کو وہاں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر سوکی ریت کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس لیکوڈ کو اس ریت پر بھی ڈال آ جاتا ہے جس کی وید سے ریت اس لیکوڈ کے ساتھ مکس ہو کر کونکریٹ کی طرح پکڑ بنانے لگتی ہے اور اس کے بعد یہ کسی ٹھوس کونکریٹ کی طرح ہی بن جاتا ہے جس کے بعد اسے گرائنڈر سے ساف کر کے آخری فنشنگ دے دی جاتی ہے دوستو ابھی تک آپ نے سیوریچ کے کام میں استعمال ہونے والا پائپ صرف کونکریٹ کی شکل میں ہی دیکھا ہوگا لیکن آج کے دور میں کونکریٹ کی جگہ پلاسٹک کے پائپس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے جس کی بہت سی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے پائپ کو تیار کرنے پر بہت ہی کم خرچہ آتا ہے اور یہ بہت تھلکے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان پائپس کے لیکھ ہونے کا خطرہ بھی بہت کم ہوتا ہے اور اگر ان پر کہیں سے دوباؤ پرے تو یہ لچک بھی کھا سکتا ہے اور اس کی جگہ اگر کونکریٹ والا پائپ ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں کاریگر ایک روبورٹ کا استعمال کر کے سریوں سے بنا ایک جال بنا رہے ہیں اس روبورٹ کا استعمال سریوں کو کاٹنے اور ویلڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ روبورٹ اے آئی ٹیکنیک پر کام کرنے کے ساتھ ست کاریگروں کی مدد سے کیمپیٹر کی مدد سے دیا گیا کمانڈ پر کام کرتا ہے اور پھر اس روبورٹ کی مدد سے تیار ہوئے اس سانچے پر کونکریٹ کا مکسر ڈال دیا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس ستنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریسی نیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیتے ہیں لائک ویڈیو شیئر کا نامات بولیں تھنکس ور واشنگ